حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا دودھ بھیا تھا اس لئے دودھ کے رشتہ سے یہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں صرف چار سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑھے تھے اور بعض کا کال ہے کہ صرف دو سی سال کا فرق تھا یہ حضور علیہ السلام سے انتہائی والے حنم محبت رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب ابو جہل نے حرم کعبہ میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ برا بھلا کہا تو یہ باوجود یہ کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حرم کعبہ میں جا کر ابو جہل کے سر پر اس زور کے ساتھ اپنی کمان سے زرد لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور ایک ہنگامہ مچ گیا آپ نے ابو جہل کا سر پھاٹ کر بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور قریش کے سامنے زور زور سے اعلان کرنے لگے کہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں اب کسی کی مجال نہیں کہ میرے بھتیجوں کو آج سے کوئی برا بھلا کہہ سکے اس میں اختلاف ہے کہ اعلان نبوت کے دوسرے سال آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسلمان ہوئے یا چھٹے سال بہرحال آپ کے مسلمان ہو جانے سے بہت زیادہ اسلام اور مسلمانوں کی تقویت کا سامان ہو گیا کیونکہ آپ کی بہادری اور جنگی کارناموں کا سکہ تمام بہاترانِ قریش کے اوپر بیٹھا ہوا تھا دربارِ نبوت سے آپ کو عصد اللہ اور عصد الرسول اللہ اور رسول کا شیر کا موزز کتاب ملا تین حضری میں جنگِ عوض کے محرکے میں لڑتے ہوئے شہادت سے سر فراز ہو گئے اور سید الشہدہ کے قابلِ اعترام لقب کے ساتھ مشہور ہوئے موسیقی موسیقی